السلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ہم دلیلہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں تو آج کا ویلوگ جیسے کہ تھامنیل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو میں نے کہا روز ایک ہی روٹین شیئر ہوتی ہے آج کچھ ڈیفرنٹ کر لیا جائے تو آج کا ویلوگ ہے جولیری کلیکشن پہ اور ویسے کوئی میری جولیری اتنی ہائی فائے نہیں ہے ہے یہ آرٹیفیشلی اور کچھ جولی جائے وہ شادی کی ٹائم کی ہے کچھ اس سے پہلے کی ہے کچھ اس سے بعد کی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ میں پہلے کس طرح کی جولیری پہتی تھی اور پھر شادی بھی کس طرح کی ملی اور جو ہے اب کس طرح پہ آ گئی ہوں تو خیر یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میری انگیجمنٹ کا سیٹ تھا جو مجھے سسرال کی طرف سے ملا تھا تو یہ آرٹیفیشل ہیا اور ڈریس کے ساتھ انہوں نے میچنگ کر کے یہ مجھے بھیجا گیا تھا تو اس ٹائم مجھے اتنا پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا پہنتے ہیں اور کیا نہیں پہنتے تو خیر یہ نیکلس بھی تھا ساتھ تھوڑا سا ہیوی ہے اور ساتھ میں ایرنگز اور ربین دیا یہ انگیجمنٹ کے ڈریس کے ساتھ میچ کر کے بھیجا گیا تھا اور یہ جو اب اورنج کلر کا آیا ہے یہ میرے شادی سے پہلے کا ہے تقریباً انگیجمنٹ کے بعد اور شادی سے پہلے گیا تو تب میں نے ایک فنکشن اپنی فیملی میں شادی تھی تو میں نے ساڑی بین نہیں تھی اور اس کے ساتھ جو ہے یہ پھر مجھے لے کے دیا تھا ہمی نے تو مجھے اصل میں نا بہت لمبے لمبے سے ایرنگز بہت اچھا لگتے ہیں تھوڑی سی ہائٹ میری اچھی خاصی ہے ماشاءاللہ سے اور نیک بھی اچھی خاصی لمبی ہے تو پھر مجھے یہ جو لمبے لمبے سے ایرنگز ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ میں نے لیا تھا اپنی ساڑی کے ساتھ میچ کر کے اور اس کے ساتھ بھی بندیا بھی تھی اور ساتھ میں نیکلس بھی اور ایرنگز بھی اچھے خاصی لمبے لمبے تھے خیر مجھے شادی سے پہلے بہت چھوک تھا پہننے کا اور شادی کے بعد بھی پہنتے رہی ہوں لیکن بچوں کے بعد جو ہے وہ میں نے پہننا چھوڑی دی ہے کیونکہ بچوں جو ہے وہ کھیشتے ہیں اور پھر خراب بھی ہو جاتی ہے جولری اور آپ کے کان اور یہ سب چیزیں ہی خراب ہو جاتی ہیں موسیقی موسیقی جی تو یہ والا سیٹ بھی میرا انگیجمنٹ کے بعد شادی سے پہلے کا ہے یہ بھی بلو اور ٹی پنگ کلر میں ہے اور یہ میں نے اتنا پہنا رہی ہے ایرنگز میں نے یوز کیے تھے بس باقی اسی طرح ہی پڑا آگا ہے اور شادی کے بعد اور بچوں کے بعد تو بالکل بھی اس طرح کی جولری پہنی نہیں جاتی خیر یہ جو جولری باکس ہے یہ مجھے ہزپرن نے گفٹ کیا تھا اور اس کے اندر بھی کافی جولری جمع ہو رہی ہے جو کہ اب بالکل بھی یوز نہیں ہوتی صرف بچوں کے وجہ سے تو خیر یہ ہیں بلیک کلر کی راؤنڈ میں مطلب جس کو ہم کہتے ہیں بالیاں ٹائپ اس طرح کی ہیں اور یہ بھی مجھے بہت پسند ہے یہ بھی میں نے اپنی بھائی کی شادی پہ پہنی تھی بھائی کے ولی میں پہ پہنی تھی بلیک ڈریس کے ساتھ اچھا تو اس کے بعد جو ہے آگے وائٹ کلر میں ہے وہ بھی میں نے بھائی کی شادی پہ پہنی زیادہ تر جولری وہی ہے جو میں نے مطلب اپنے بھائیوں کی شادیوں پہ پہنی ہے اور اپنی شادی پہ پہنی ہے پھر مطلب قزنز وغیرہ کی شادیوں پہ پہنی ہے اس کے علاوہ مجھے اتنا شوق نہیں ہے جولری وغیرہ لینے کا اب پہلے بہت شوق تھا پہلے ایک ٹیچنگ کرتی تھی تو سکول جانا ہوتا تھا تو ہم کچھ نہ کچھ ٹاپس یا لائٹ سی جولری پہنتے تھے لیکن اب تو وہ حال ہے کہ گنگی کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا بچوں کے ساتھ یہ جو سیٹ ہے یہ مجھے میری انگیجمنٹ پہ فرینڈ نے گفٹ کیا تھا اور یہ بہت پیار ہے اور یہ جو ہیں وائٹ کلر کی یہ بھی میں نے بھائی کی شادی پہ پہنی تھی یہ بھی مجھے بہت پساند ہے اور زیادہ تر جولری آپ کو میری وائٹ ہی نظر آئے گی وائٹ ریڈ گرین بلیک اس طرح کی کہ ہم جب کلرز بھی سی طرح کے پساند ہے اور میں زیادہ تر پہنتی بھی سی طرح کی اور موسیلے گھر میں تو میں بالکل بھی نہیں پہنتی جولری اور بس کوئی فنکشن ہو یا عید ہو تو تھوڑی بہت پہن لو تو پہن لو ورنہ اتنا مجھے اب بھی شوق نہیں رہا یہ بھی ایرنگز ہیں تھوڑے سے تھوڑے سے لمبے ہی ہیں اور یہ بھی میں نے خود دی لیے تھے ان میں تھوڑا سا پرپل کلر کا ٹچ ہے اور ساتھ میں نیچے گولڈن سے اس کے ساتھ موتی سے لگے ہوئے ہیں تو آج کا ویلوگ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ای ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویلوگ اچھا لگے گا تو اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں لائک کمینٹ اور شیئر بھی کیا کریں اور جو میرے لاسٹ ویلوگز ان کو کافی پسند کیا جا رہا ہے آپ لوگ سب دیکھنے والاں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کو میرے ویلوگز اچھے لگ رہے ہیں تو اسی طرح آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہے تو اسی طرح میں آپ لوگوں کے لئے نیو ویڈیوز لاتی رہوں گی تو خیر یہ جو گولڈن کرر کے ایرنگز تھے یہ بھی میں نے بھائی کی مہندی بھی لیے تھے اور تب ہی پہنے تھے اور یہ سلول کرر کے ہیں یہ بھی مجھے بہت سے لگتے ہیں ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی بٹر فلائز بنی نی ہے اور اس کے علاوہ مطلب زیادہ تر میں نے بتایا میری جولری وائٹ کلر میں ہوگی سلول کلر میں اس طرح کی بہت کم ہوتی ہے کہ میں فل میچ کر کے کوئی چیز لوں اور اب تو بالکل بھی میرے حیال سے میں تین چار سال ہوگی ہیں کہ شاید میں نے کوئی نئی جولری لی نہیں ہے تو یہ ہیں یہ بھی مجھے ڈریس کے ساتھ میں نے لیے تھے اپنے ہزبنڈ کے بھائی جو ہیں بڑے ان کی مہندی کے لیے لیے تھے میں نے تو یہ جو ابھی دیکھے ہیں یہ اپنے پرپل کر کے ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے موتی لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ وائٹ کلر کے ہیں یہ تھوڑے ہیوی ہیں تھوڑے نہیں کافی ہیوی ہیں لیکن مجھے جو ہے نا وہ مطلب لمبے لمبے سے اچھے لگتے ہیں کیونکہ میری گردن جو ہے وہ اچھی ہسی لمبی ہے تو یہاں پہ بس اس جولری باکس میں میں نے زیادہ تر وہی رکھے میں ہیں جو تھوڑے ہیوی ہیں اور بہت کم یوز ہوتے ہیں اور ساتھ میں کچھ رنگز کی کلیکشن ہے میرے پاس رنگز بھی مجھ اتنا شوق نہیں ہیں پہننے کا تو یہ ریڈ کلر کا ہے اور کچھ کنگن ہے لیکن وہی بات ہے کہ انسان شادی سے پہلے سب کچھ کرتا ہے اور شادی کے بعد اور بچوں کے بعد تو بلکبی ٹائم بھی نہیں ملتا اور پھر بچوں کے وجہ سے انسان نہیں پہنتا کہ یا بچوں کو لگنا جائیں یا بچے کھینچیں تو اپنے آپ کو نہ لگ جائیں تو بس اس لئے اب جو ہے میں نے پہنا چھوڑ دیا لیکن کل جب میں نے یہ نکالے ہیں ویڈیو بنا رہی تھی تو مجھے بڑا دل آیا کہ میں ان کو پہنا کروں تو پہنوں گی کسی دن پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے پہنے ہیں تو مجھے کیا فیل ہو رہا ہے بس یہی ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ مطلب کیا ہوتا ہے اور کیا بن جاتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے آج بھی میں نے کسی کا بانو کچی کا کوٹ ہی تھا کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور اس کے اندر رنگ آپ نے خود ہی بھرنے ہوتے ہیں کسی نے آپ کو یہ سب چیزیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دینی ہوتی اپنی خوشی ہیں اپنا سکون آپ لوگوں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے تو میں بھی اس کوٹ کو لے کے آج کل چل رہی ہوں دیکھیں اب چل سکتی ہے اس میں تو وہی بات ہے کہ انسان کو اپنے بارے میں خود ہی سوچنا چاہیے اپنی خوشی ہیں اپنا سکون خود ہی دھوننا چاہیے کیونکہ کسی نے آپ کو خوشیاں اور سکون تو نہیں دینا ہوتا تو خیر یہ جو ہیں جو وڈنس کلر میں آرہی ہیں لکڑی سے کلر میں بنے بھی یہ لکڑی کی طرح گئے ہیں تو یہ جو ہیں میرے ہزبن گئے تھے مری تو وہاں سے لے کے آئے تھے انہیں اتنا پتہ نہیں ہے جولوی کا یہ چیزوں کا میک اپ کا تو وہ لے کے آئے چاہیے تھے مجھے یہ لگے ہوئے اچھے لگے ہیں تو میں لے آئے ہوں تو خیر وہ میں نے ایک ایک دفعہ پہنے ہیں کیونکہ وہ ہیں چھوٹے لیکن میں نے پھر وہ لے کے آئے تھے ہزبنڈ تو پھر میں نے کہا چلو میں پہنے ہی لیتی ہوں خیر یہ جو ہیں مجھے اس طرح کی بالیاں بہت پسند ہیں بہت زیادہ شادی سے بہت پہنتی تھی مطلب جب سکول جاؤ اور ٹیچنگ کرو تو ڈیلی ڈریس کے ساتھ میچ کر کے پہنو یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹاپس ہیں چھوٹے تو نہیں ہیں اچھا یہ ہیں سی گرین کلر میں تو یہ بھی مجھے اچھے لگتے ہیں کافی یہ میں موسیلی پہنتی ہوں یہ چھوٹے والے اور اب یہاں پہ یہ میری رنگ کولیکشن ہے جو کہ وہ بھی تھوڑی سی ہے کیونکہ مجھے اتنا چوک نہیں ہے رنگز پہننے کا کوئی فنکشن ہو تو میں پہن لیتی ہوں کزن کی شادی بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں ان کی شادیوں پہ پہنی تھی دیور جیٹ ان کی شادیوں میں پہنی تھی تو اب کزن رہتے ہیں ان کی شادیوں پہ انشاءاللہ پہنوں گی بس تھوڑی سی ہے رنگز فور فائف رنگز ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ دو کنگن ہیں جو وائٹ یا سیلور کہہ سکتے ہیں اس کلر میں اور دو جو ہیں وہ سی گرین کلر میں ٹھیک ہے تو جولی تو کافی جمع کی ہوئی ہے لیکن کبھی پہننے کا گھر میں پہننے کا اتنا مجھے اتنا شوک نہیں ہے تو باہر کئی فنکشن ہو کوئی شادی ہو میندی ہو کسی فرنگ کی کزن کی تو اس میں پہن لیتی ہوں ٹھیک ہے تو میں نے جولی جو ہے نا انہیں کے شوپرز میں رکھی ہوئی ہیں تو اس لیے یہ ابھی تک خراب نہیں ہوئی یہ ایک بڑی ٹرک ہے پہلے میری ہو جاتی تھی تو پھر جو ہے میں نے اسی کے اندر رکھنا شروع کر دی نا تو یہ خراب نہیں ہوتی اب تو اس کو بھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایرنگز اور مات اس کو بولتے ہیں توا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں I think توا ٹک کا یا کچھ اس طرح کا نام تھا مجھے یاد نہیں آرہا تو وہ اسی کے بیگ میں رکھی تھی ابھی تک خراب نہیں ہوئی اور یہ جو ماتھا پٹی ہے یہ میں نے بھائی کی مہندی پہ پہنی تھی اور بھائی کی شادی کو بھی تین چار سال ہو گئے ہیں اور یہ سی شوپر میں میں نے رکھی ہویا اس لیے یہ ابھی تک خراب نہیں ہوئی ہے یہ ساری آٹی فیشلی تو یہاں پہ یہ میں نے لیا تھا یہ بھی بھائی کی شادی پہ ہی لیا تھا بھائی کے بلیموے پہ پہنا تھا اور اس کے بعد یہ جو ہیں بینگلز یہ ریبنز کی بنینی تھی تو یہ میں نے اور جو چھوٹی والی باپ بھی ہم دونوں نے ایک جیسی لی تھی یہ بھی ہم نے میڈ والے بھائی کی پہنی تھی شادی پہ تو یہ جو نیکلس ہے یہ پہلے میں نے دکھایا تھے ایرنگز اس کے ساتھ کا میچ مطلب یہ پورا سیٹ ہے نا تو میں نے سیٹ کبھی نہیں فول پہنا اور یہ جو ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتے کیونکہ میں بالکل اس کو کہتے ہیں گانی سیٹ تو یہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے جب میں ساڑی وغیرہ پہنتی ہوں تو پھر اس کے ساتھ میں یہ نا پہن لیتی ہوں اور یہ والا جو باکس ہے یہ ساری جولری میری شادی سے پہلے کی ہی ہے شادی کے بعد میں میں نے صرف کچھ بھی نہیں لیا آئی تھی وہ جو ہزبن نے دو دل پائے تھے بس وہ یہیں لے کے آئے تھے یہ جو گولڈن سا آپ کو نظر آرہا تھا ہینڈ پر لگانے والا یہ میری جو ساس ہیں وہ گئی تھی عمرہ کرنے وہ وہاں سے لے کر آئی تھی یہ بھی آرٹیفیشل ہی ہے یہ جو ہے محرون کلر کی ماتھا پٹی یہ بھی میں نے بھائی کی شادی بھی پہنی تھی تو آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اس کے کتنے بھائی ہیں کتنی شادیاں ہوئی ہیں اس کے بھائیوں کی خیر ماشاء اللہ سے میرے تین بھائی ہیں تو ان کی شادیاں بھی میں نے اٹینڈ کی پھر میرے ہزبن کے بھی تین بھائی ہیں تو پھر ان کی بھی شادیاں میں نے اٹینڈ کی تو اس طرح میندی برات ولیمہ ہر فانکشن کے لئے میں نے الگ الگ کچھ جولی لی تھی کچھ پہلے کی پڑی ہوئی تھی تو اس لئے مطلب تین 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 اس طرح فانکشن بھی تھے اور تین تین شادیاں بھی تھی ہیٹ یہاں پہ یہ جو ہیں یہ میں موسلی ساڑی کے ساتھ پہنتی ہوں اور یہ یہ بھی کافی پرانے ہیں تو یہ بھی اسی باکس کے اندر میں نے رکھیں اس لئے یہ بھی تک حراب نہیں ہوئے تو یہ ساڑی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں ساڑی پہن کے اس ساتھ میں یہ پہنے تو بہت سوٹ کرتے ہیں تو اب تو ساڑی بھی نہیں پہنی شادی کے بعد میں نے تو پہنی نہیں ہے شادی سے پہلی ہی پہنی ہے تو یہ سب جو ہیں یہ تقریباً میرے خیال سے شادی سے پہلے کی ہیں یہ جو چین کے ساتھ ہے اور یہ یہ شادی کے بعد میں نے کافی پہنا ہے وائٹ سلور کلر کا یہ والا چھوٹے چھوٹے سٹرڈز ہیں اور چین ہیں اس کے ساتھ اور یہ جو بلیک کلر کی رنگ ہے یہ ازان کی ہے اس کو نانو نے بنوا کے دی تھی چاندی کی لیکن اس نے پہنی ہی نہیں ہے تو یہاں بھی میری یہ ووچ کی کلیکشن ہے یہ بھی اتنی زیادہ کچھ ہے نہیں ہے میرے خیال سے فور ووچز ہیں بس لیکن یہ بھی میں بہت کم پہنتی ہوں پہلے کافی پہنتی تھی اور یہ گرین کلر کا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ بھی گردن کے ساتھ آپ کے گلے میں بہت پیارا لگتا ہے کہ پہنا ہوا ہو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگے گا کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ یہ ویلوگ کیسے لگا آج تھوڑا سمیں میں نے ہٹ کے کام کیا ہے اپنے ویلوگ سے مطلب کوکنگ کلیننگ اور بچوں کے سٹارڈیز ان سب سے ہٹ کے یہ کام کیا ہے کہ میں آپ کو جولری کلیکشن دکھاؤں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویلوگ بھی اچھا لگے گا تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیا کریں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک ٹائم سے مل سکے تو یہ لاس میں رہ گی تھی ووچ اور بریسلٹ یہ بھی میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تب تک اللہ حافظ